سحافی سریل المیڈا کو نواز شریف کا متنازع انٹرویو کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حتمی فیصلہ قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ایڈوکیٹ مسیر احمد بھٹا نواز شریف کی جانب سے دلائل دیں گے قومی اسمبلی میں اوپوزیشن ڈیڈر شہباز شریف سے نیاب آفیس میں نواز شریف اور فاملی کی ملاقات ملاقات نواز شریف کی خواہش پر کرائی گئی ملاقات کرنے والوں میں نسر شہباز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور عباس شریف کے بیٹے شامل آئندہ کے لاحلی حمل پر تباتلہ خیال کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری، مسلمی گنون کی، سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا ہنگام اجلاس آج گیارہ بجے طلب سابق وزرعظم نواز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے اوپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد ملینے کا فیصلہ شریف خاندان کی جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز مہت، خاندان کے دیگر افراد کی شرکت، قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی گئے شہباز شریف کی گرفتاری پر حکمت امنی سنٹرل ایگزیکٹیو اجلاس میں تیہ کی جائے گی اجلاسی صدارت نواز شریف کریں گے مسلم لگنون کے راہنما خواجہ ساد رفیق کی لاہوٹ نیو سے خصوصی گفتگو این اے ایک سو اکر تیس میں انتخابی مہم جاری مسلم لگنون کا کریئر پن میں جلسہ امیدوار خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے ہم عوام کے حق کی بات کرتے ہیں عمران خان کو ہمیں جیل میں ڈالنے کا بہت شوق ہے جیلوں میں ڈالو ہم جیل توڑ کر باہر نکلیں گے ایک بھی کرپ شخص نہیں بچے گا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا کوئی این ار او نہیں ہوگا کرپ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپ سے حسدانوں کے ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے کرپشن پر قابو پائے بغیر ملک کرز کی دلدل سے نہیں نکل سکتا مزیراعظم عمران خان کا صحافیوں سے خطار بولے ہزاروں اکر زمین کبضہ مافیا سے باغھوزار کرا چکے جب تک پی ٹی آر کی حکومت ہے پنجاب کے وزیراعظہ اسمات پستار رہیں گے تبدینی یہ ہے کہ وزیراعظہ ہاؤس کا پچپندہ کا خرچ آج پانچ لاکھ پر آ گیا ہے دوہزار آٹھ میں ملکی کرزہ چھے ہزار ارب اب اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ چاہ سو اسٹی ارب سے بارہ سو ارب ہو گیا بچھلی مہنگی نہ کی تو بچھلی کا کرزہ مزید پڑ جائے گا گیس خسارے میں کبھی نہ تھی اب ایک سو ستاون ارب خسارے میں ہیں عمران خان بولے ہو سکتا ہے آئی ایمف کے پاس آنا پڑے شہباز شریف کو کل منڈیلا بنے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی بڑا پکڑا جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جتنا مرضی شور مچائیں یا جمہوریت خطرے میں پڑے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے دھرنا دینا ہے تو کنٹینر فراہم کر دیتا ہوں نیب آزاد ادارہ ہے ہم بھی وہاں طلب کی جاتے ہیں جوئرمن نیب کی حکومت ہر طرح کی مدد فراہم کرنے پر تیار ہے پی بلز پارٹی اور نونڈیگ کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی ہیں اگر نیب امران خان کے ماتحد ہوتا تو اب تک پچاس لوگ جیل میں ہوتے نیب چیرمن سے کہوں گا کہ انہیں جیسی سپورٹ شاہیے دینے کو تیار ہیں امران خان قومی لیٹر کی گرفتاری کا مزاق زیادہ دے نہیں چلنے والا شہباشری کو اس صاحب پانی کیس میں بلوایا کیا جب کچھ نہ ملا تو آشیانہ کیس میں گرفتار کر لیا شہباشری نے ایسے ٹھیکے داکھ کا ٹھیکہ منصوب کیا جو ناپ سے پلی بارگین کر کے رہا ہوا شہباشری نے منصوبوں سے 23 ارب روے بچا کر نئی تاریخ رکھو کی پنجاب اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباش کا موری گیٹ میں خطاب کہتے ہیں امران نیازی صاحب آپ نے قوم کو اپنا اصل چہرہ دکھا دیا لوگ امران خان کے بغض کو جان چکے ہیں قوم آپ سے تمام معاملات کا حساب لے گی وزیر اعظم امران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس بلدیاتی نظام کے نفاظ اور ہاؤسنگ پروگرام پر اعتماد میں لیا وزیر اعظم نے کہا کہ پرانے بلدیاتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کر کے نیا نظام لائیں گے مقصد عوام کی فلاح بہبود اور نچلی سطح پر اقتدار منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیر اعظم امران خان کی سرکاری ارازی پر موجود کچھی آبادیوں کو ریگلورائز کرنے کی ہدایت بلدیاتی نمائدوں کا موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع کا پیسلا لاٹ میئر مباشر جاویت نے بلدیاتی کنونشن پنجاب آج طلب کر لیا کرنرل ریٹائر مباشر جاویت کہتے ہیں موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پرام احتجاج کریں گے جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منشاہ بند کی گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ رکن قومی اسمبلی کرامت پھوکر کی وزیر اعلا ہاؤس طلبی وزیراعظم امران خان سے ملاقات معاملے میں ملوث ہونے پر سخت کا روائی کرنے کے ہدایے وزیر اعلا پنجاب عثمان بزدار کو وضاحت طلب کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا امران خان نے مسلمی گنون کے برج اُلڑتیے کراب جناسر جیل چاہ رہی ہیں عوام کا خونڈ نے چوڑ کر عربوں پتی بننے والوں کا انجام قریب آ رہا ہے چودہ اکتوبر کو بدماشی اور کرپشن کے دور کا خاتمہ ہوگا پھر ناپ جانے اور ساتھ رفیق جانے این اے ایک سو ایک اٹس میں پی جی آئے امیدوار ہمائی افتر خان کا خطاب بولٹن میں پی جی آئے کے سینئر رہنمان ناصر شاہد لوڈی نے ہمائی افتر کے اعزاق میں ناشتہ بھی دیا وزیراعظم امران خان نے تجاوزات کے خلاف مہین کو سراحا ہمارا مقصد بڑے مگرمچوں اور قبضہ مافیا سے شہر کو نجات دلانا ہے آئندہ سرکاری ارازی پر قبضہ ہوا تو اینٹی اینکروچمنٹ سیل ذمہ دار ہوگا قرامت خوکر نے کبھی قبضہ گروپوں کی سرپرستی نہیں کی صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی میڈیا سگفتگو کہا دس اکٹوبر کو پچاس لاکھ گھروں کے حوالے سے پالیسی کا اعلام کیا جائے گا اوپوزیشن لیجر کو بغیر الزام گرفتار کرنا کہاں کا انصاف ہے ایسے روئی جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں شہواز شریف اور نواز شریف کی رائے میں کوئی فرق نہیں سابق وزیراسن شاہد حکان عباسی این اے 124 میں لیگی امید وارکہ حبیب اللہ روپ پر چیئرمن یو سی 173 رانہ محمد اکرم کے گھر ناشتہ کارکنوں کو بھرپور مہین چلانے کی اپیر کی کرپچن کی تحقیقات کرنے والے ادارے آئینی ہیں شہواز شریف پر کیسز تحریک انصاف نے نہیں بنائے یہ لوگ جمہوریت کو اپنی ذات اور مفاد کیلئے استعمال کرتے ہیں سبائی وزیر سنت میاں آسلم اقبال کی گلشن راوی میں گفتگو سادف دپارٹمنٹل سٹور کا افتتہ کیا وزیراعظم عمران خان کی لہور آمد لہور ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر پر گوورنر ہاؤس پہنچے بابا رابان بھی ہم راتے گوورنر ہاؤس میں عوام کو دیکھ کر وزیراعظم نے ہاتھ ہلایا کچھ دیر گوورنر ہاؤس رہے اور پھر وزیراعلا ہاؤس روانہ ہو گئے وزیراعظم نے وزیراعلا اور گوورنر پنجاب سے ملاقات کی صوبے کے نیجی اسپتالوں کے طبی معاملات جانچنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیم وزیراعلا عثمان بلدار نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا سکرٹری ہیلپ ٹاسک فورس ٹی ریپورٹ پر ٹی او آرز بنا کر تجاویز اور صفارشات پیش کریں پنجاب فورٹ آثورٹی نے اٹھایا سہر دشمنوں کے خلاف اقتام صوبہ بھر میں دو سو انہتر ناستہ پوائنٹس کی جیکنگ لہور میں ناکس انتظامات پر تئیس پوائنٹس کو جرمانے باستی اشیاء کی موجود کی پر نوڈ زون میں ایک ناستہ پوائنٹس سی ڈی جی کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کہتے ہیں اصلاحی دوروں کا مقصد عوام کو محفوظ فراہ کی فراہمی یقینی بنانا ہے اندرون شہر میں تاریخی مقامات پر گند پھیلانے والے ہوشیار ہائی کورٹ کے حکم پر سو روپے جرمانہ آئید وولڈ سٹی آثارٹی نے انتباہی بورڈ آوے زن کر دیئے شاہی قلعہ اور شاہی گزرگاہ کے لیے الہیدہ الہیدہ صفائی ٹی میں تشکیل سبزیوں کو قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی دوکاندار بھی من پسند قیمتیں وصول کرنے لگی مہٹیار ایک سو چوبیس روپے میتھی نفے شملہ میرچ ایک سو چھے روپے سی کلو فرو سبزیاں مہنگی ہیں مگر غیر میاری بھی ہیں شہریوں کا گلا چکن کی اونچی اڑان برائیڈر گوشت کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ قیمت ایک سو چورانوے روپے سی کلو تک جا پہنچی سستہ پروٹین شہریوں کی پہنچ سے دور خوش رنگ دلکش اور نایاف نسل کے توتے لیبرٹی میں سجا رنگ برنگے توتوں کا سالانہ گرینڈ شو مختلف نسل کے خوش نمہ توتے شائعین کی توجہ کا مرکس رہے اور دوسرا چیف آف نویل سٹاف ہاکی ٹورنمنٹ اختتام پذیر فائنل مارکے میں نیشنل بینک کی ٹیم نے میدان مار لیا وابڈا کو سرڈن ڈیت مرلے میں پنالچی شوٹ آف پر شکست ہوئی مہمان خصوصی وائس چیف آف نویل سٹاف وائس ایڈمرل قلیم شوکت نے پاتھے اور رنر اپ ٹیم میں چاپنیاں اور انہمار تقسیم کی